نمزکر دوستو میں ہوں ستی مول اور آپ سبی کا سواگت ہے سمرات کی آواج میں آج کا ٹوپک ہے ساودھان ایک سے زیادے بینک میں ایک آنٹ ہے تو کٹیں گے پیسے جانے نئے نیم ساودھان ایک سے زیادے بینکوں میں ایک آنٹ ہے تو کٹیں گے پیسے جانے نئے نیم اگر آپ کے پاس بھی ایک سے زیادے اگر آپ کے پاس بھی ایک سے زیادے بینک ایک آنٹ بینکوں میں کھاتا ہے تو یہ خبر آپ کے لئے ہے بتا دیں کہ آپ کی پریسانی تھوڑی بڑھ سکتی ہے اگر آپ کئی بینکوں میں کھاتا رکھتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان آپ کو بینک کی مینٹیننس کو لے کر ہے دراصل ہر بینک کا اپنا الگ الگ مینٹیننس چارج ہوتا ہے جیسے کہ ڈیویڈ کار چارج اس میں چارج سرویس چارج مینمم بیلنس چارج یعنی جتنے بینکوں میں آپ کے کھاتے ہوں گے آپ کے اس طرح ہی الگ الگ چارج دینے ہوں گے اس کے ساتھ ہی اگر مینمم بیلنس مینٹینن نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے بدلے بینک تگڑا چارج و سولتے ہیں اگر سنگل بینک اکاونٹ ہے تو ریٹرن فائل کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کی کمائی کی پوری جانکاری سنگل اکاونٹ میں رہتی ہے الگ الگ بینک اکاونٹ رہنے سے یہ کلکولیسن مسکیل اور بڑا ہو جاتا ہے ایسے میں ٹیکس بیواغ کو آپ کو نوٹیس بھی جاری کر سکتا ہے ایسے ہی سمجھ سے آپ کو سو جانے کے لیے اویت منترین نیرمالہ سیتار نے اس بجٹ میں نئے سیسٹم کی گھوچڑا کی تھی اگر نئے نیم کی بات کروں تو اب سیلری انکم کے علامہ دوسرے سور سے ہونے والے انکم جیسے ڈیویٹر انکم کپٹیل گین انکم بینک ڈیپوجیٹ انٹریسٹ انکم پوشٹ آپیس انٹریسٹ انکم کی جانکاری پہلے سے بھری ہوگی جانکاری پہلے سے بھری ہوئی آئے گی یا جانکاری پہلے سے حاصل کی جائے گی دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی سیونگ اکاؤنٹ یا کرنے اکاؤنٹ میں ایک ساتھ سے ادھک سمجھ تک کسی طرح کوئی لیندن نہیں ہوتا ہے ڈو سارو ترانیسٹ نہیں ہونے پر وہ ٹریمیٹ اکاؤنٹ این اپریٹیو میں بدل جاتا ہے ایسے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ فراد کی سمانہ بڑھ جاتی ہوئی پرائیویٹ بینکوں کو مینموم بیلنس چائر بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے ڈیف سی بینک کا مینموم بیلنس دس جار روپے ہوتا ہے گرامیڈ ڈاکو کے لیے یہ پانچ جار روپے یہ بیلنس مینٹن نہیں کرنے پر ڈیف سی بینکوں کو مینموم بیلنس دس کا مینموم بیلنس دفعہ